کوئٹا میں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دینے والے طلبہ نے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے دوران بڑے پیمانے پر بے زابطہ گیا ہوئی ٹیسٹ پورے پاکستان میں آٹھ بجے شروع ہوا مگر کوئٹا میں بارہ تیس پر شروع کیا گیا تین گھنٹے انتظار کی وجہ سے طلبہ ڈپریشن کا شکار ہوئے ان کا مزید کہنا تھا میرے سینٹر میں جہاں میں بیٹھا تھا وہاں دو گھنٹے پانی نہیں بلکہ یہ ٹیسٹ آل پاکستان میں ایک ساتھ شروع ہونا تھا سب سے جب میں نے ٹیسٹ شروع کیا تو میرا سٹارٹ ہوا بائیولوجی سے آسان تھا مگر ان کے درمیان جو انسکیوز آ رہے تھے سولہ انسکیوز صرف اور صرف بائیولوجی کی آفٹ آف کورس سلیبس میں چپٹر موجود ہی نہیں تھا کمیسٹری پورشن آیا کمیسٹری وہاں بھی دو سے تین انسکیوز آفٹ آ کورس آئے دو سو میں سے میرا بائیس انسکیوز آفٹ آ سلیبس تھا پھر آپ لوگوں نے کار فارم چمک کیا تھے ہم لوگوں نے فارم دیا گیا تھا اسلامباد والوں کو بھی آفٹ آ کورس تھا سیونٹی پرسن سٹوڈنٹ اپنی بلکستان کی اپنی بی یو ایم ایچ ایس کی ناہیلی کی وجہ سے اسلامباد پنجاب یو ایس ایس سندھ گئے تھے یعنی جو میرے ساتھ مقابلے میں تھے اس کو چھے مکس الریڈی مل گئے لیکن بلکستان والے ہمارے ایک سٹیپ نہیں لے تھے تو لہذا ہمارے ان بادوں کو سراغور کیا جائے اور ان بادوں کو دیکھا جائے کہ یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے ہمیں اپنے مکس چاہیے بائیس انسکیوز بائیس کے بائیس چاہیے یا بائیس دے دو یا ہمیں تیسٹ ریکنڈکٹ کر دو یہ ہماری اگریگیٹ ایک ساتھ اٹھتہ سے بنا دے یہاں پہ ایک عالت قسم کا ٹیسٹ ہوگا تو مسائل تو پیدا ہوں گے اور اس کے علاوہ ہم بارے ہاں پچھلے اتجاجوں میں ہم نے کہہ چکے تھے کہ بلوستان کا جو کمیشن کا ٹیسٹ ہوگا میڈیکل کا اس کو بلوستان کس لفظ سے جوڑا جائے بلوستان کس لفظ سے بنایا جائے ہم تھک گئے ہم نے ایک مینہ اتجاج کیا ہم روڈو پہ آئے ایم ڈی کیٹ کے طلبہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے مطالبات اگر تسلیم نہ ہوئے تو کوٹ جائیں گے اور احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے وش نیوز کوئٹا بلوستان